یہ ویڈیو پتوکی میں مون نرسری فارم کے تعاون سے اپلوڈ کی جا رہی ہے ہر قسم کے درختوں اور پودوں کے لیے ان نمبر پر ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو لیچی کی ائر لیرنگ کا طریقہ بتائیں گے اس کے لیے جو ہمیں آئیٹم سہی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ گملہ آجاتا ہے اور اس کو ٹوٹل آٹھ یہ چھے سراخ ہیں اور دو یہ اوپر والے ہیں اس پہ شاک آئے گی یہ جو دو سراخ ہیں اس پہ ہم جو شاک ہوگی اس کو باندھیں گے اور ایک اس طرف سراخ ہے اسے ہم گملہ اوپر کی طرف لٹکائیں گے ان بانسوں کی طرف اس کے بعد یہ چھوٹا گملہ آجاتا ہے اس کے نیچے سراخ ہے اس کو ہم اوپر رکھیں گے تاکہ اس میں پانی ڈال سکیں اور وہ پانی یہ پودے کو ملتا رہے گا یہ جو پہلے والا گملہ ہے اس میں نیچے کوئی سراخ نہیں ہے یہ ہمیں مٹی چاہیے ہے جو ہم اوپر لگائیں گے اور یہ بانس لگائے ہوئے ہیں جس پہ ہم اپنے گملے کو لٹکائیں گے یہ لیچی کی شاک آگئی ہے اس پہ پہلے ہم دیکھیں گے یہ بڈ آگیا بڈ کے ساتھ ہم اس کی اوپر والی جو جلد ہے اس کو کٹ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس کٹ رہونا چاہیے سائڈوں پہ ٹک لگانے کے لیے اور یہ اس طرح ہم اوپر والی جلد اس کو اتار دیں گے ٹارہ نمبر ٹارہ ہے اس کو ہم دونوں سراخ میں ڈالیں گے اور جو شاک ہوگی اس کو یہ پکڑے گی یہ اس طرح یہ صحیح ہوگی اب یہ تار سے ہم اس شاک کو باندھ دیں گے دونوں طرف سے اور یہ گملہ اس کے ساتھ لٹک جائے گا یہ تار اتنی ہم نے مضبوطی سے باندھ دی ہے تاکہ یہ گملہ اس کے ساتھ رہے ہل نہ سکے لائدہ اور یہ جو بڈ ہوگا یہ بھی اس کی اندر رکھنا ہے اوپر تار باندھ رہے ہیں جسے ہم نیچے گملے کو لٹکائیں گے یہ سائیڈ پہ دو سراخ ہے تھے یہ گملہ سپیشل ہم یہاں پہ خود تیار کرواتے ہیں یہ دونوں سائیڈوں پہ تار آ جائے گی اور یہ گملہ ہم اوپر باندھ کے ساتھ لٹکا دیں گے اب یہ گملہ اوپر لٹ گیا اور شاک سے اس کا جو وزن ہے وہ بلکل ختم ہو گیا یہ تاروں پہ اس کا وزن آ گیا ہے اب اس میں اچھی قسم کی مٹی ڈالنی ہے جو اپنے ادر پانی جذب کر سکے اور اسے اب ہم نے مٹی سے فل بھر دی ہے اس کے اوپر یہ ہم چھوٹا گملہ رکھیں گے جس میں یہ اندر سراخ ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس سے کترہ کترہ پانی جائے گا اب اس کو ہم اوپر مٹی سے لیپ کر دیں گے یہ توڑی والی مٹی سے اب اس کا لیپ ہو چکا اور یہ اب یہ کمپلیر تیار ہو گیا اس کے جتنے بھی سراخ ہوں گے سائیڈ پہ اب وہ بند کرنے ہیں اب اوپر والی پیالی میں ہم ریٹ ڈال دیں گے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو ایک ایک کترہ اس میں جائے گا یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کا لیپ کر دیا تاکہ کوئی بھی سراخ نہ رہے اور کوئی بھی پانی ضائع نہ ہو سکے اور یہ اب اس میں پانی ڈال دیا ہے کم تاکہ پانی رہے ہیں اب یہ لیچی بلکل تیار ہو گیا ہے ائر لیرنگ کے لیے اور تین اپروکسی میٹلی تین ماہ لگ جاتے ہیں اس کو تیار ہونے میں یہ جڑے نکال دے گی ابھی طريب چانی ڈال دے گی եڈال دے گی یہ بڑا گولا لچی دیکھا یہ بڑا گولا گولنٹی کے ساتھ ہے اور ہاں یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈے گئے تو اس کا بھی ایک حال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیٹھ کے آئیکن پر کلک کر دیجئے ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی شکریہ